میں تو اس کو قابل ستائش کر رہ دیتا ہوں وہ اس لیے وہ سیاسی کارکن نہیں تھے وہ لوگ تھے جو پاکستان کی خلاف نکلے ہوئے تھے پاکستان کے اداروں کی خلاف نکلے ہوئے تھے پاکستان کی مقدس اداروں کو انہوں نے چھوک چوراؤں پہ چیڑا بلکہ وہ لوگ تھے جو پارلیمنٹ کی ممبر بھی ہے ان کو جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بیس اور بات کرنے کا ان کو موقع ہی ملتا ہے لیکن ان کو ضرورت تو نہیں تھی کہ یہاں پہ آکے قوم کو اشتیال ملا کے ایک فورس کی چوکی پہ جا کے عاملاور ہو جائے اور پھر اسی کی تسلسل میں پورے پاکستان میں ہماری پوجھ اور ہماری اداروں کی خلاف جلوسہ اور ریلیاں نکالتے ہیں پھر ان جلوسہ اور ریلیوں میں وہاں چوک چوراؤں پہ جو جلسے اور مظاہرے کرتے تھے اس میں یہ اگر ریکارڈ اٹھا لے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کچھ نہیں بولا ہماری دوست نے یہاں پہ وہ تاچے وہ سارے قانون کے حوالے دے دیئے بلکل میں کہتا ہوں پاکستان کی قانون میں ہر ایک کو آزادی کا حق حاصل ہے پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کسی پر پابندی نہیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے الکے کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے قوم کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے ملک کے اندر ادارے موجود ہیں ہماری پارلیمنٹ موجود ہیں جو بھی اپنے حقوق کے لیے جمہوری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ بے شاہ کالیکشن لڑ کے آج ہے اسمبلی میں اپنے عوام اور اپنے الکیق کی عقوق کی بات کریں کوئی کسی نے پابند نہیں کیا اس کو لیکن یہ ایک عقیقت کو مسخ کرنی کی کوشش ہے یہ ہم عقیقت کو چپا لیتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ظاہر بات ہے یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے ہم بہتر جانتے ہیں جس طرح ہم جانتے ہیں ہماری دارے بھی بہتر جانتے ہیں ایک آدمی یا ایک پارٹی کسی اور کے کہنے پہ آ کے ہماری پوچ اور ہماری داروں کی خلاف چھوک چوراؤں پہ کسی اور کے کہنے پہ ان کی تظلیل کرتے ہیں اور ان کی خلاف بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ جو مقدمات بنے ہیں یہ مقدمات کم از کم ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے کیونکہ ایک ملک کے اندر ایک ملک کے باشندہ ہم نے حلف لیا ہے بلکہ ارپ پاکستانی نے یہ حلف لیا ہے آپ کو جب شناختی کارڈ ملتا ہے تو آپ حلف لیتے ہیں کہ میں اس ملک کے اپادار رہوں گا تو پاکستانی شریعت احسل کیا ہے اور اس کے باوجود بھی پاکستان کے خلاف اور اس ملک کی خلاف اور ملک کی مقدس اداروں کی خلاف چوک چراؤں پہ بولنے کے کوئی قانون اجازت نہیں دیتے تو ہمارے ملک کے آئین کے اندر بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ملک کے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ملک کی خلاف جو بھی بولتے ہیں لیکن ان کو اکاسل ہے ان کو اکاسل نہیں ہے یہ دفعہ یہ سیکشن بھی موجود ہے کہ جو ملک کی خلاف بولتے ہیں وہ ملک کی غدار قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے ملک کی غدار ہے جو ملک کی خلاف بولتے ہیں میں کہتا ہوں یہ قابل ستائش ہے اور ان کی خلاف اور بھی مقدمات بنانا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے ایجنڈے پہ ایجنڈا امرے آپ کی دوست نے چڑھا یہ بات میں اس لیے یہ ایجنڈے کا حصہ ہے ایجنڈا آپ لوگ ان کی بلائے کے اجلاس ہے جب آپ لوگ بات کرتے ہیں ہم انہوں کی جواب دیتے ہیں آپ کو دوسری بات ہماری دوست نے یہاں پہ پانی کا ایک مسئلہ چڑھا اختر حسین صاحب نے یقیناً ہماری صبح میں صرف پانی نہیں ہماری بلشتان کی عوام درپدری کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہر عوالے سے اگر ہم دیکھیں ہماری صرف پانی نہیں بے شک بہت سے بلشتان میں ایسے علاقے ہیں جو لوگ ابھی تک گڑوں کی پانی پی رہے ہیں لیکن یہ یہ ہماری اس حکومت کی گناہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کی گناہ ہے جنہوں نے اس درطی پہ اس صبح پہ 35 سال 40 سال مسلسل حکومت کی ہے بلکہ یہ ہماری دوست جو آج کی اپوزیشن ہے یہ بھی انہی حکومتوں کی عیصہ رہے ہیں تو ان کے ورسے میں ہمیں مسائل ملا ہے تو ہماری طرف سے عام نے ملشتان کے عوام کے لئے پانی کی حد تک جتنی کوشش کی ہے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں جو مسائل ملا ہے ورسے میں ہر ڈپارٹمنٹ نے ایڈوکیشن نے ہماری ہیلتھ منسٹر نے ہمارے پورا سبائیہ کمت نے جتنی کوشش کی ہے جتنی کوش تبدلیل آنے کی کوشش کی ہے وہ اندرگرونڈ ہے وہ سب کو معلوم ہے اقائق کوئی بتا نہیں سکتے اقائق بتانا تھوڑا سا یقینن کروا ہے لیکن یہ ہے میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری دوستوں نے یقینن یہاں پہ ہوئی ہم نے تقریباً کوئی ایک آزار ٹیویل وہ ٹیویل جو بند پڑے ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے باقاعدہ سولر پہ کنورٹ کرنا ہے اس کے لئے باقاعدہ ہماری اقومت نے چار عرب روپے چار عرب روپے پنڈ ریلیس کر دیا میں تو یہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ پیسے استعمال نہیں کر سکے ہم نے اس کو پروٹیکٹ کر دیا اگلی سال کے لئے تو جیسے جون گزرے گی ہماری دپارٹمنٹ اس کو باقاعدہ ٹنڈر کریں گے ایک آزار ٹیویل یہ میرے خیال میں بلستان کی تاریخ میں ایک تاریخی کارنامہ ہے آج تک کسی عکومت نے آج تک کسی عکومت نے نہیں کیے پچھلے عکومت کی اگر ریکارڈ آپ اٹھا لے ساڑھی تین آزار ٹیویل وہ ٹیویل جو صرف اس پہ رقم نکالا گیا ہے وہاں پہ بور کمپلیٹ کر کے صرف بٹن لگایا اس کو چھوڑ کے چلے گیا دورہ کروڑوں روپے بلکہ اماری صاحب کی مطابق کم از کم پندر بیس عرب روپے اس پہ خرچ ہوئے پندر بیس عرب روپے وہ سارے کے سارے ابھی تک بند پڑے ہماری حکومت نے ایک ایسی منصوبہ بنایا ہماری جام صاحب کی سربراہی میں یہ جام صاحب کی ویژن ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ یہ جو بند پڑی ٹیویل ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ جو آنے والے سال میں ایک آزار ٹیویل ہم سولر پہ کنورٹ کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں تو یہ مسائل بھی انتیاہ ہے یقیناً ہماری بلوچستان ہمیں افسوس اس بات بھی ہے کہ ہماری جو روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ہماری بلوچستان کو لوٹ لیا ہماری بلوچستان کے لوگوں کا خون چوس لیا تو صرف بھی ایک امید کی کرن بلوچستان پارٹی اور ان کی کوالیشن پارٹنر اور ان کی حکومت ہے جو پوری بلوچستان کی عوام کی نظرے ہے ہماری حکومت پہ لیکن انشاءاللہ ہم بلوچستان کی عوام کی عوام کی امیدوں پہ ہم سو پرسنٹ اگر پورا نہیں اتر سکے تو کم از کم ان روایتی پارٹیوں کا ریکار تو توڑ دیں گے شاہ تو یہ ہماری بات شکریہ روایتی پارٹی میں بتاتا ہوں روایتی پارٹی وہ ہے جو اقتدار میں رہے ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں وہ روایتی پارٹیاں ہیں جن کی ورثے میں ہمیں مسائل ملا ہے وہ روایتی پارٹیاں ان میں آپ کی پارٹی بھی آ جاتی ہے ان میں آپ سب کے پوزیشن کی پارٹیاں آ جاتی ہیں آپ کے ایک امپی اے صاحب نے یہاں پہ جنابی سپیکر میں ایک بات ان کی زہری صاحب کی میں ایک بات یہاں کلاس پولا میں ایک امپی اے صاحب یہاں پہ اٹھ کے کڑا ہوا اس نے کہا ایک میٹ ذرا اس نے کہا کہ امارے مسلم باغ میں ابھی تک ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تک وہ لوگوں کو ساتھ پانی پینے کے لئے مئسر نہیں آپ پیس ڈی پی اٹھا لیں مسلم باغ اور کلاس پلا کے لئے کتنے پیسے گئے ہیں لیکن وہ پیسے کہاں گئے وہ پیسے کھا گئے تو ان کو روایتی پاٹیا اگر آپ نہ کہے تو کیا کہ سکتے آپ زابط صاحب پیسے کھا گئے بتا دیو زابط صاحب